نبشکار ہریانہ میں چنافی تاریخوں کا اعلان ہو چکا ہے اور 90 سیٹوں پر یہاں پر چناف تاریخوں کا اعلان کے بعد اب سیاسی حلسل کافی بڑھ چکے ہیں تو ہریانہ کے جو آنکھنے ہیں وہ کافی چوکانے بالے سامنے آ رہے ہیں کیونکہ ہریانہ اور جمہو کشمیر میں ویدان سوا شناف کو لے کر تاریخوں کا اعلان ہو چکا ہے جمہو کشمیر کی 90 سیٹوں پر سوار شناف ہوگے تین چڑھنوں میں یہاں پر شناف ہونے جارہے ہیں پہلا فیض 18 ستمبر کے لیے دوسرا فیض 25 ستمبر اور تیسرا فیض ایک اکٹوبر جبکہ ہریانہ کی 90 سیٹوں پر ایک اکٹوبر کو بوٹنگ ہونے جارہی ہے جبکہ چار اکٹوبر کو دونوں راجیوں کی نتیجے ایک ساتھ آنے جارہے ہیں لیکن ہریانہ کی 90 سیٹوں پر چنافی حلچل اور چنافی جو سیاسی حلچل ہے وہ کافی بڑھ چکے ہیں اور اس وار ہریانہ میں کس کی سرکار بن سکتی ہے بی جی پی بیسیس کانگریس لیکن اس وار اینڈے بیسیس انڈیا گڑ بندن کسی دی ٹکر میں ہریانہ میں اگلی سرکار کس کی بن سکتی ہے تو ہریانہ کو لے کر کشمائیت پنو آخری سامنے آ رہے ہیں تو ہریانہ میں چنافی مددے کن مددوں کے ساتھ چنافی میدار میں اس وار بپکش ہوگا کیا بارجندہ پارٹی پھر ہریانہ میں سرکار بنا پائے گی کیونکہ انٹی انکومنسی اور کشان اندولن اگنی ویر بی روزگاری محلہ پہ اہلوانوں کا اوت پیرن جیسے کئی مددوں کے ساتھ بپکش ہے اس وار ہریانہ میں سرکار کو گھننے کا پریاس کرے گا لیکن بارجندہ پارٹی نے یہاں پر اپنے مکمندری کو بھی بدلا ہے ساتھ ہی یہاں پر بات کیا ہے تو کئی بڑے اعلان یہاں پر جوہل چناف سے پہلے کیے ہیں بی روزگاری باتتہ بارہ سو سے بڑا کار اب پہ تیسو تک کا اضافہ کیا جائے گا میرا بھی یہ اوزنا کے تحت اچھاتروں کو ایک لاکھ گیارہ ہزار روپے دینے کی بات کی جاری ہے اگری بیروں کو سرکاری نوکری میں دس پیشتی آرک چھنکی بات کی جائے اس کے علاوہ کئی اور بڑے اعلان اب چناف سے پہلے کیے جارہے ہیں بی جی پی نے کس کار سے یہاں پر کانگریز سے آئے یہاں پر امید بار کو ٹکٹ دیا تھا اس کے نتیجہ بھارجندہ پائٹی کو ہرے حنامت جم کر ہوا ہے تو اس وار کیا بھارجندہ پائٹی کانگریز سے آئے یہاں پر جو ویدھائک ہیں یا پھر نیتہ ہیں ان کو ٹکٹ دے گی ویدھان سوا کا اس کو لے کر کافی محید کن آخر سامنا آ رہا ہے دیکھیں نمین جنرل کانگریز سے آئے اور بی جی پی نے ان کو ٹکٹ دیا پرشتر سب چناپ جیت گئے آسوک تامبار کانگریز سے آئے بی جی پی نے انہیں سرساسوے چناوی میدان مرتارہ اور ہار گئے یہاں پر رنجید سنگھ چوٹالا ندلی ہے یہاں پر جو ہے بی جی پی میں آئے اور حسار سے یہاں پر چناپ آر گئے اربند کمار سرما کانگریز سے آئے اور بی جی پی رو تیک سے چناپ آرے اور یہاں پر باتکے چودری درم بی بزنگ کانگریز سے آئے اور بی جی پی بی بانی مہندگر سے چناپ جیتے ہیں تو اس میں مانا جاری کی پلڑا کس کا بھاری ہوگا کیونکہ اس پرشت بہومت کسی کو نہیں ملا تھا دو اجرار انیس میں بھارزندہ پارٹی نے چالی سیٹے حاصل کی تھی تو کانگریز بھی جیادہ دور نہیں تھی کتیس سیٹے کتیس سیٹوں میں سے کچھ سیٹے ہیسی بھی نہیں تھی جہاں ہار اور جیت کا مارجن یہاں پر بات کی جائے تو کھاپی کم تھا اس آدھار پر کانگریز سے دابا کری کہ اس وار وہ پچاس سیٹوں پر جیتے حاصل کرنے جا رہے ہیں جبکہ جی جی بھی پارٹی کو دس سیٹے ملی تھی اور یہاں پر بات کی جائے تو ستا کی چاوی یہاں پر جی جی بھی پارٹی دوسرین چوٹالہ کے پاس تھی لیکن اس وار گڑ بندن بھارزندہ پارٹی کا ٹوٹا ہے اور اس کا نقشان ان کو لکسما شنام میں بھی دیکھنے کو ملا ہے تو پاس سال کا پرانا گڑ بندن بی جی پی جی جی بھی پارٹی کا گڑ بندن ٹوٹا نایاب چینی سرکار بننے سے یہاں پر تین ندلی ایم ایل اے کا سمرتن بھی باپس ہویا ہے اچانک یہاں پر جو پریبرتن سے پارٹی میں اندھرینی کلائے بھی دیکھنے کو ملیا ہے لیکن لوگ سبا چنام کی نتیجہوں نے سبی کو چوکایا ہے کانگریز نے یہاں نو سیٹوں پر چنام لڑا اور پاس سیٹوں پر جت حاصل کی پاس سیٹوں کا فائدہ ملا اور امادی پارٹی نے ایک سیٹ پر مل کر چنام لڑا لیکن جیڑو سیٹ نہیں اور بھارزندہ پارٹی نے دس سیٹوں پر چنام لڑا اور پاس سیٹوں پر جت ملی پاس سیٹوں کا نقشان دیکھنے کو ملا ہے اسی طرح چکے آدھار پر مانداری کی ہریانہ میں اسے بار جو ہے کارٹی کی ٹکر دیکھنے کو ملے گی لیکن پلرا کس کا باری ہوگا لوگ سبا چنام میں جو بھارزندہ پارٹی نے اپنے نیتاو کو چنامی میدان مطارا تھا اس میں یہاں پر بات کی جائے تو پارٹی سے اس بار شہ امید بار سانسوں کو ٹکٹ بھی کٹے شہ امید بار دوسری پارٹی سے آئے اور تین جیتے اور تین ہارے اس کے کارن کئی رہے ہیں لیکن بات کی جائے تو اس بار کیا کچھ آنکرا بن سکتا ہے ہریانہ کو لے کر لیکن ہریانہ چنام کے کر بات کی جائے تو لوگ سبا چنام دوران ہریانہ میں ویدہان سبا میں کس کا پلرا بھاری رات دیکھئے یہاں پر کانگریس پارٹی نے بیالی سیٹو پر بڑت حاصل کی تھی لوگ سبا چنام دوران جبکہ آمادی پارٹی نے چار سیٹو پر کل ملا کر چالی سیٹو پر انڈیا گھر بھدن کا پلرا بھاری تھا بھارزندہ پارٹی نے چوالی سیٹو پر بڑت حاصل کی تھی لوگ سبا چنام دوران ویدان سوا چنانب کو لے کر جو آنکڑے ہیں جبکہ جننا ایک پارٹی اور نیشنل لوگ دل پارٹی کو یہاں جیرو پر بڑھت بلی تھی لیکن اس وار بھارزندہ پارٹی پوری رند سے چنانبی میدان میں ہیں اور ہریانہ کو لے کر بھارزندہ پارٹی پر پرباری کو لسٹی بھی جاری کیا ہے ستیس پنیا پرباری اور سرند سینگ ناغر سے پرباری کو اشید کیا ہے تو اس کے بعد ہریانہ میں کس کا پلراباری ہوگا اس پشت بهومت اس وار کس کے پخش مرائے گا کہ شاہ ناندولنری سوار کئی بڑا مردہ بن سکتا ہے تو بات کر لیتے رو تک کی چار سیٹوں میں سے چار سیٹوں پر کانگریس کا پلراباری ہو سکتا ہے جس کا آرکھریں ہیں جججر کی چار سیٹوں میں ابھی چار سیٹوں پر کانگریس کا پلراباری دکھائی دیرہا ہے مہندگر کی چار میں سے بھارتزندہ پارٹی کو تینے سیٹھے کانگریس کو ایک سیٹھ پر بڑھت کا انمان یہاں پر ہو سکتا ہے ری بھاری کی تین میں سے تینے سیٹھوں پر بھارتزندہ پارٹی کو بڑھت کا انمان ہو سکتا جس کار کے آخری سامنے آ رہے ہیں برگاو کی چار میں سے تین پر بھارتزندہ پارٹی تو ایک سیٹھ پر کانگریس کو جیتھ کا انمان یہاں پر ہو سکتا ہے نوکی یہاں تین سیٹوں میں سے تینوں سیٹوں پر کانگریس کا پلرہ بھاری لیکن بھارجندہ پارٹی ایک سے دو سیٹوں پر جہاں پر کڑی ٹکر دیتی نظر آ سکتی ہے پرید آباد کی چھے میں سے تین پر بھارجندہ پارٹی تو تین پر کانگریس کے بیچے کارڈے کی ٹکر یہاں دیکھنی کو مل سکتی ہے کیونکہ چھنابی تاریخوں کا اعلان ہو چکا ہے اور ہر ایک پارٹی اب یہاں پر چھنابی میدان میں پرشار کے لیے اتر رہی ہے لیکن کس کار کے آخرے بند سکتے ہیں اگر بات کیا آرینہ کو لے کر اکتی سیٹ کے انمان میں بھارجندہ پارٹی تیرہ سے پندرہ سیٹ تو انڈیا گر بندن پندرہ سے اٹھارے سیٹ آرین کے پکش میں دو سے پاس سیٹ کا انمان پھول کتا ہے لیکن سوال ہے کہ ان میں کون جاتا ہے کیونکہ اس بار اینڈیا گر بندن کسی لیٹکر ہے کیا آمادی پارٹی الکشنابی میدان میں ہوگی یا پھر انڈیا گر بندن میں چناب لڑے گی جیسے پارٹی کس پارٹی کا سمرتن کرے گی یا الکشناب لڑے گی یہ بھی کافی مائیت ہو جاتا ہے پنچ کلا کی دو میں سے دونوں سیٹوں پر کانگریس کا پلرا بھاری ہو سکتا ہے جو انمان سامنا آ رہے ہیں امبالا کی چار میں سے دو پر بھاروزندہ پارٹی تو دو سیٹ پر کانگریس انگی پکشمیاں پر جیرو سیٹ کی سمباب نہ ہو سکتی ہے یومنانگر کی چار میں سے دو سیٹ پر بھاروزندہ پارٹی دو سیٹ پر کانگریس کے بیچ آمنے سامنے کی ٹکر یہاں پر دکھائی دیریا ہے جو آخرے نکل کے سامنے آ رہے ہیں کروچھتر کے چار میں سے دو سیٹ پر بھارت زندہ پارٹی تو دو سیٹ پر کانگریس کے بیچ کڑھی ٹکر ہو سکتے ہیں لیکن مانا جارے کروچھتر پر بھارت زندہ پارٹی کو فائدہ مل سکتا ہے کہ کروچھتر ہے لوگ سبا چھتر میں بھارت زندہ پارٹی کو جیت ملیا ہے اس کا فائدہ ان کو بیدہاں سباہ چناغنہ دیکھنے کو مل سکتا ہے کہتھل کی چار میں سے دو سیٹ پر بھارجندہ پاہٹی دو سیٹ پر کانگریس کے بیچ آمنے سامنے کی یہاں پر کڑی ٹکر دیکھنے کو مل سکتے ہیں لیکن مانا جارے کے کرنا لوگ سبا چھتر میں بھارجندہ پاہٹی کو فائدہ ملا ہے اس کا فائدہ ان کو بدھا سباکی پاچوں سیٹوں پر جت کا انماں ہو سکتا ہے جس کار کے آپری سامنے آ رہا ہے سونی پت کی چھ سیٹوں میں سے کونگریس کا فلرہ 6 سیٹ پر بھار رنگ پاری اے دکھائی دیرہا ہے سونی پت لوگ سباج سیٹ پر کونگریس کو جیت ملےئے اس کا فہدا ان کو براہ سباش انار میں دیکھنے ہوں مل سکتا ہے جنگگی پانچ میں سے دو سیٹ پر بھار رنگ ہوگی سو سیٹ پر کونگریس کو جیت کا انمان دکھائی دیرا ہے جو آپ نے سامنے آرہا ہے پتہ آباد کی تین میں سے تینوں سیٹوں پر کانگریس کو جت کا عرمان ہو سکتا ہے سرسا کی پانچ میں سے پانچوں سیٹوں پر کانگریس کو جت کا عرمان ہے علاقہ 102 سیٹ پر بھارجندہ پارٹیاں کڑی ٹکر دے سکتے ہیں آپ کو بناتے کہ سرسا لوگ سبا سیٹ پر یہاں پر کانگریس کو جت ملی ہے اس کا فائدہ ان کو بدان سبا چنامت دیکھنے کو مل سکتا ہے جبکہ حسار میں بھی یہاں پر کانگریس کو لوگ سبا سیٹ پر جت ملی ہے اس کا فائدہ بدان سبا مل سکتا ہے سیٹوں پر کانگریس کا پلڑا باری ہے لیکن مانا جا رہا ہے کہ دو سے تین سیٹوں پر بھارجندہ پارٹیاں پر کڑی ٹکر دے سکتے ہیں جس کا عقر سامنے آ رہا ہے بیبانی کی چار میں سے دو سیٹ پر بھارجندہ پارٹی دو سیٹوں پر کانگریس کا پلڑا باری ہے لیکن بھی بار نہیں پر جو ہے لوگ سبا سیٹ پر بھارجندہ پارٹی جیسا ہے سلیس کا فعدہ ان کو دہن سبا پر مل سکتا ہے چاروں سیٹوں پر بھارجندہ پارٹی کا یہاں پلرا بھاری ہے لیکن کانگریس یہاں 102 سیٹوں پر کڑی ٹکر دے سکتی ہے جبکہ چرکی دادری کے دو میں سے دونوں سیٹوں پر کانگریس کو جیس کا ارمان ہو سکتا ہے اس طرح سے اگر بات کیا تو اڈیانا کو لے کر 90 سیٹوں کا جو وشلیشن ہے اس میں صحیح طور پر مانا جا رہا ہے کہ انڈیا گڑ بندن کا پلرا باری ہو سکتا ہے کہ کوئی لوگ سبا چناب میں یہاں پر بھارجندہ پارٹی کو 2019 کے مقابل 24 سے محصان ہوا ہے تو کئی مددوں کے ساتھ اس وار انڈیا گڑ بندن چنابی میدان میں ہوگا لیکن بھارجندہ پارٹی اس وار پوری طاقت کے ساتھ چنابی میدان میں ہوگی کیونکہ اس وار ہڈیانا اور مہاراج کے ساتھ ساتھ چناب ہوتی تے لیکن اس وار الگ چناب ہیں اس کا فہدہ بارجندہ پارٹی کتنا اٹھا پائے گی یہ کافی محید پور ہو جاتا ہے لیکن گڑ بندن کا شروع کیا بنے گا ہڈیانا میں یہ ہڈیانا کی تصویر تے کرے گا ملالا اگر بات کیجئے تو انڈیا گڑ بندن کسی لی ٹکر دکھائی دی رہی ہے کارٹی کی ٹکر ہو سکتی ہے کیونکہ لوگ سبا چناب میں بھی یہاں پر کارٹی کی ٹکر دیکھنے کو ملی ہے آپ کو بتا دیئے چنابی آخری چنابی انوان ہے آنے والے وقت میں اینڈے اور انڈیا گڑ بندن میں کس پکار کی پارٹی سملت ہوتی ہیں وہ کافی محید پور ہوتی ہیں ان میں جی جوے پارٹی یعنی دوسیت چوٹالہ کیا الگ سو چناب لڑیں گے آبادی پارٹی کا بھی روک کیا ہوگا کیا وہ انڈیا گڑ بندن میں چناب لڑے گی یا الگ چناب لڑے گی اس کا فادہ کسے ہوگا کسے نکشان ہوگا اس کو لے کر بھی بہت جلد آپ کو لیٹیشٹ مہید پورن بیشٹیشن دکھانے جا رہے ہیں تو آپ کو کہے لگتا ہے ہریانہ میں اگلی سرکار کس کی بن سکتی ہے اس کو لے کر اپنیا رکھ سکتے ہیں ملتے ہیں اور لیٹیشٹ اور مہید پورن بیشٹیشن کے ساتھ تب تک جہن جب ہر